پہلے ویرات کو ہلی اور اب عمران آخر کیا چاہتا ہے پاکستان جو غلطی پاکستان نے انیس سال پہلے کی تھی اسی غلطی کو پھر سے دور آ رہا ہے پہلے عرفان پتھان کو گلی کا گینباز بولا اب عمران کو بچہ بتا رہا ہے شوئے بکسر کا ریکارڈ ٹوٹ نہ جائے اسی کا اس کو ڈر ستا رہا ہے عمران کی ایک سو چھپن کی گین سے پورا پاکستان کام پر رہا ہے اور اب بیتوکے بیان دے رہا ہے جس راوت کو چھکا لگایا شاہین کا گھمند توڑا اس کو بیسٹ بتا رہا ہے عمران تو ہر گلی میں گھومتا رہتا ہے پاکستان میں گینبازو کی بھرمار دکھا رہا ہے ویرات کو ہلی کو کرکٹ میں خود کو ان کا باپ بتانے والے پاکستان کے سوہل خان اپنا گھر چلانے کے لیے اتنا نیچے گر گئے ہیں کہ بھارت کے ہر کھلاری پر مو اٹھا کر بیتوکے بیان دیے جا رہے ہیں ویرات کے بعد عمران ملک کو سوہل خان نے آڑے ہاتھوں لیا اور بیان دے دیا بیان دینے سے پہلے سوہل سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ویسے تو کوئی پوچھ نہیں رہا لیکن بھارت کے خلاف آگ اگلنے پر چار لوگ ضرور باتیں کریں گے لیکن پاک کے سوہل کو کیا پتا کہ یہ بیان ان کی چرچہ نہیں بلکہ ان کی عزت کی تھجیاں اڑا رہا ہے سوچ رہے تھے گھر کا چورا جل جائے گا چار پیسے آ جائیں گے دو وقت کی روٹی مل جائے گی لیکن یہاں تو کپڑے پھٹنے جا رہے ہیں ہر جگہ سوہل خان کی پہچان مانگی جا رہی ہے کون ہے کب کھیلا اس نے کیا کیا دراصل ویرات کا معاملہ شاند نہیں ہوا تھا کہ سوہل خان نے سپیڈ کینگ عمران کو بچہ گینباز بول دیا کہہ دیا یہ تو پاکستان کی گلیوں میں مل جاتا ہے سوہل اپنی زمان پر کابو نہیں کر پائے اور یہاں تک کہہ دیا کہ عمران جیسو کی پاکستان میں بھروار ہے کسی بھی ٹرائل میں عمران جیسے ایسے ہی بیٹھے مل جاتے ہیں پہلے اس فیڈیو میں سن لیجئے کیا کر سوہل خان نے عمران کے لیے کیا کہا پھر آپ کو کہانی بتاتے ہیں پھر آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ انیس سال پہلے والے غلطی کیوں دھورا رہا ہے پاکستان میں نے ایک دو میچ دیکھیں وہ تیز دورتا ہے اور آنے چیزوں کو بھی جاستہ رہتا ہے لیکن اگر آپ 150-155 کلومیٹر پرتی گھنٹے سے ادھک گھتی والے گیندبازوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو میں ابھی 12-15 کھلاریوں کی گنتی کر سکتا ہوں جو ٹیپ اور کرکٹ کھلتے ہیں اگر آپ لاہور کرندرس کے ٹرائلز میں جائیں گے تو آپ کو کئی کھلاری مل جائیں گے اس کے جیسے بہت ہیں گھرلو کرکٹ بھری پڑی ہے ہماری جب ایک گیندباز ہمارے گھرلو اس طرح پر آتا ہے تو وہ ایک بھروسے مند گیندباز بن جاتا ہے شاہین، نسیم شاہ، حریص راوک جیسے یہ ایسے گیندباز ہیں جو اپنا کام جانتے ہیں میں آپ کو بہت سارے نام دے سکتا ہوں تو سن لیا آپ نے کہ ایسے ایک پاک گیندباز ہندوستان کی کامیابی سے جل رہا ہے اور اپنا گھر چلانے کے لیے کچھ بھی بک رہا ہے لیکن تھوڑا فلیش بیک میں آپ کو لیے چلتے ہیں 1989 جب سچین تندرکر پہلی بار پاکستان کھیلے گئے تھے تب پاک ٹیم کے کھلاریوں نے انہیں بچہ بول دیا تھا اس کے بعد سچین کی آندھی ایسی آئی کہ انہیں کھلاریوں کے بچے سچین کو کرکٹ میں اپنا باپ ماننے لگے اور پھر ہندوستان کی کرکٹ کا بھگوان کا درجہ دے دیا اس کے بعد جب سال 2004 میں بھارت پاکستان کے دور پر گیا تب یوہ عرفان پتھان کو جاوین میانداد نے گلی کا گینباز قرار دے دیا تھا بولا تھا پتھان جیسے بچے گینباز پاکستان کی گلی گلی میں دیکھ جاتے ہیں اس کے بعد وہ ہوا جو سب نے دیکھا پہلے اس سریز میں عرفان پتھان نے کہر پر پایا پھر کچھ سالوں بعد ٹیسٹ میں ہیڈ ٹرک لے کر اپنا لوہا منوایا اور اب عمران ملک کو بھی ابھی سے پاکستان نے بچہ مان لیا ہے گلی کا گینباز گوشت کر دیا ہے یہ اس لیے کیونکہ عمران شویب کو اخات پہت جل دیکھانے والا ہے عمران ملک کا کریئر دیکھیں تو ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی میں اس نے آٹھ آٹھ مقابلے کھیلے ہیں اور تیرہ اور گیارہ وکیڈ لیے ہیں جہاں پوری دنیا کو صرف عمران پر فروصہ ہے کہ وہی ایک ہے جو اختر کا ایک سٹر دشنب تین کا ریکارڈ توڑ سکتا ہے لیکن سوہیل خان کی بولی تو کہیں اور سوئنگ کر رہی ہے سوہیل کہتے ہیں کہ وہ ایک چیز ہے جو شویب اختر کے ریکارڈ کو توڑ سکتی ہے اور وہ ہے بولنگ مشین کیونکہ کوئی بھی انسان کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا کارن یہ ہے کہ شویب نے جتنی محنت کی ہے اتنی کسی نے نہیں کی وہ ایک دن میں پتے ساؤنڈ لگاتے تھے میں ایک ہفتے میں دس کرتا تھا وہ اپنے پیروں اور سپرن کو وزن کے ساتھ پہاڑوں پر دورتا تھا صاف صاف دیکھ رہا ہے کہ عمران کی ترقی سے پاکستان چڑ رہا ہے جڑ رہا ہے کیونکہ عمران نے حالی میں شیلنگا کے خلاف بھارت کے لیے سب سے تیز گین پھیک دی تھی شیلنگا کے خلاف ہوئے مقابلے میں ایک سو چھپن ستاون کلومیٹر پر تکھنٹے کی سپیڈ سے گین پھیک دی تھی اور آنے والی سنامی کی دستک دی دی تھی عمران کو بچہ بولنے والے سوہیل کو جلدی اس کا جواب بھی مل جائے گا لیکن آپ کو کیا رکھتا ہے کہ عمران جو آج ہندوستان کی شان ہے وہ بچہ ہے یا اختر کا ریکارڈ توڑنے کا دم رکھتا ہے کومنٹر کے پیڈ آئے ضرور دیں